بسم الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم ہمیں جیسے ہم نے پہلے کام کیا تھا کاربن ایکسائٹ پیدا کرنے کے لیے ہم نے سوڈیم بائی کاربونیٹ ڈالا تھا ایک وارٹ سلوشن کے اندر تاکہ کاربن ایکسائٹ ہم جنریٹ کر سکیں بلکل ویسے ہی اس کا مطلب ہے کہ پانی کے اندر ڈیزولڈ جو کاربن ایکسائٹ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے بہت کم ہے تو اس طرح کے کوئی ہم ایکسپیرمنٹ کریں گے کیونک پلانٹ کا کچھ حصہ وارٹر میں ڈپ کریں گے تاکہ اس کو کاربن ایکسائٹ نہ ملے اور کچھ کو ہم فری جیسے کاربن ایکسائٹ دیں گے لہٰذا پریکٹیکل پروفارنٹ جو اس کی پروسیجر کو دیکھ لیتے ہیں میٹیریل کہہ کے چاہیے بیٹا پلانٹ چاہیے پلانٹ چاہیے جو گملے کے اندر اپا ہوگا کوئی بھی بود ہے سپلیٹ کورک اچھا جی اس کے بعد ایک مطلب ڈھکن چاہیے آپ کو وائیڈ ماؤت پوٹر فلاسک چاہیے پوٹاشیوم ہائیڈروکسائٹ سلویشن چاہیے بیٹا انڈرلائن کر لیں وہاں پہ سوڈیوم بائی کاربن ایکسائٹ جنریٹ کرنے کے لیے یہاں پوٹاشیوم ہائیڈروکسائٹ اس کا فنکشن پڑھتے آگے بیکر، ٹیسٹیوب، ایتھانور، آئیوڈین، سلویشن، ڈراؤپر، برنر، پیٹ ایڈش، وارٹر، ویزلین یہ ساری چیزیں چاہیے بیٹا آجا جی پروسیجر کیا ہے پوٹاشیوم ہائیڈروکسائٹ سلویشن انٹو دا وائیڈ ماؤت بوٹل کے او ایچ ویل ایبزورب آل دا کاربن ایکسائٹ پریزن ان دا بوٹل انڈرلائن کر لو گھٹا یہ پوٹاشیوم ہائیڈروکسائٹ کیا کرتا ہے جتنی بھی کاربن ایکسائٹ ہوگی اس کو ایبزورب کر لے گا آپ فرسٹ ایر کی کیمیسٹری پڑھو گے تو فرسٹ ایر کی کیمیسٹری میں پہلے چیپٹر میں ایک لانگ کسٹن ہے کمبسچن انیلسز کمبسچن انیلسز میں آپ کسی اورگانک کمپاؤن کو برن کروگے اورگانک کمپاؤن کو برن کرنے کے بعد اس میں آپ کاربن ہائیڈروکسیجن ایکسی gen کی ریش و کنسٹریشن کا پتہ چلاوگے تو اس میں آپ کاربن ایکسائٹ کو ایبزورب کرانے کے لیے کون سا کیمیکل ڈالو گے پوٹاشیوم ہائیڈروکسائٹ کیا ڈالیں گے ہم پوٹاشیوم ہائیڈروکسائٹ یوز کریں گے کاربن ایکسائٹ کو کیا کر لیتا ہے ابزورب کر لیتا ہے وارٹ کون سی چیز وارٹ کو ابزورب کر لیتا ہے سینڈ ایسا ہی اوڈو سیلیکا ٹھیک ہے سیلیکا جیل کی پڑیاں بھی ہوتی ہیں جو ہمارے کپڑوں میں سے یا میڈیسن بوٹل میں سے نکلتی ہیں چھوٹ چھوٹی اوپر لکھا ہوتا ہے سیلیکا جیل وہ بھی مونسٹر کو ابزورب کر لیتا ہے چلی یہ بات یاد رکھیے گا بیٹا اچھا جی کٹا کورک لیندھ وائز انٹو دو پیسیز اس کو دو حصوں میں کٹ لیں اچھا جی کہتا ہے کہ پاس دا لیف آف دا پوٹرٹ پلانٹ بیتاوٹ ڈیٹیچنگ اس کو بغیر توڑے ہم نے اس کے اندر جانا وہ ڈال لیں اچھا جی اس کا مطلب جو پتہ اب بوٹل کے اندر ہے اس کو کارپن ایک سائیڈ نہیں ملے گی اچھا جی میک دا اپریٹس ائر ٹائٹ پورے اپریٹس کو ائر ٹائٹ کر دیں کہ باہر کی ہوا بار بار انٹر فیر نہ کریں باہر اپلائن ڈا بیزلین اچھا جی پلیس دا اپریٹس ہم نے اپنے ڈھکن کو کٹا ہے نا اس ڈھکن کے اندر سے آپ نے پتہ گزارا ہے اور پھر اس ڈھکن کے جہاں جہاں پہ سپیس رہ گئی تھی وہاں بھی اپنے ویزلین اپلائے کر دیئے ٹھیک ہے اچھا جی پلیس دا اپریٹس in a bright sunlight for a few hours for photosynthesis remove this leaf from the plant اس ہی پتے کو آپ صرف الہدہ کریں apply the starch test to the leaf اس لیف پہ کون سا test apply کریں گے بیٹا starch test apply کریں گے اب starch test apply کرنے سے ہمیں کیا پتہ چلے گا photosynthesis starch ہوگی یا نہیں ہوگی half of پتہ ہے بیٹا جو پتہ bottle سے باہر تھا اس کو تو carbon dioxide ملتی رہ گئی ہے light ملتی رہ گئی ہے اس کا مطلب وہاں پہ photosynthesis ہوئی ہے اور وہ حصہ جو آپ نے فورک کے ڈھکن کو کاٹ کے باٹل کے اندر ڈال دیا تھا کیا کہ اس حصے کے اندر اس کو carbon dioxide نہیں ملی وہاں پہ photosynthesis تو ہم بیٹا دونوں دونوں کام ساتھ ہی کریں کیونکہ ہمارے practical اپروپریٹ کنٹرولز ہم نے لینے تو یہی کنٹرول ہے کہ half portion میں photosynthesis ہو رہی ہے half میں نہیں ہو رہی کئیم اس کو بلیک پیپر سے wrap کر رہے ہیں تاکہ سنلائٹ سے بچا لیں کئیم اس میں سوڈیم بائی کاربنیٹ ڈال رہے ہیں تاکہ ہم کاربن ایکسائٹ دیں کئیم پہ ہم پوٹاشیما ایڈوکسائٹ ڈال رہے ہیں تاکہ ہم ایکسرا کاربن ایکسائٹ کو ابزورب کرا لیں یہ ساری چیزیں بیٹا caution is care don't leave any space between the cork section and the leaf اگر space رہ جائے گی تو پھر ہوا آپ کی bottom میں چلی جائے گی لہٰذا ایک حد تک تو آپ کا پوٹاشیما ایڈوکسائٹ کاربن ایکسائٹ کو ابزورب کرے گا لیکن ہر وقت جاتی رہے گی تو پھر اس کی capacity ختم ہو جائے گی saturation ہو جائے گی تو پھر کاربن ایکسائٹ جینا اندر والے پتے کے اندر بھی stars positive آئے گی اور some time اس لیے بھی positive آ جاتی آپ اس کو کم دیر کے لیے de-stars کرتے ہو پلانٹ کو ٹھیک ہے ایک آدھر دن کے اندر de-stars کرتے ہیں اگر minimum 3 days تو چاہییں اس کو de-stars ہونے کے لیے observations میں لکھیں بٹا area of the leaf outside the bottle بٹا جو بوٹل کے باہر ہے بتائیں اس میں stars بنی ہے نہیں بنی تو آپ خود بتائیں blue ہو جائے گا black یا brown رہے گا blue یا black لکھتے ہیں blue black لکھتے ہیں blue black اور جو area باہر ہے اس میں کوئی color آئے گا خاص اس کو colorless رہنے نہیں اس کو colorless لکھ رہیں area inside the bottle جائے وہ colorless ہوگا بٹا area outside the bottle جائے وہ کیا ہو جائے گا blue اور black اور نیچے observation میں آپ نے diagram ڈرہ کر دیں نہیں بٹا half leaf جائے نہ وہ بالکل colorless ڈرہ کر دیں اور half جو باہر ہوگا جہاں سے اس کا پیٹی اور بغیرہ ہوگا تو اس سائیڈ سے جائے ڈینڈی ہوتی leaf کی جہاں سے ڈیج ہوتا ہے اس سائیڈ کو تھوڑا سا آپ جائے وہ darker کر دیں تک یہاں سے پتہ چل دیں کہ blackish ہو گئے conclusion نکالیں بٹا carbon dioxide was absorbed by koh carbon dioxide was absorbed by koh and no photosynthesis occurs without carbon dioxide یا لکھ سمپل یہ بھی نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ carbon dioxide is necessary for photosynthesis that's the simplest conclusion carbon dioxide is necessary for photosynthesis یا پہلے والا لکھ لیں کہ carbon dioxide was absorbed by koh so there was no photosynthesis post lab activities in the experiment for the necessity of light you wrap the black paper around the leaf apart from cutting of the leaf from the part of the leaf what other effect might the black paper have on the leaf which could influence the results اور باقی کیا effect ہو سکتے ہیں availability of carbon dioxide بھی ہو سکتے ہیں نا ملی اوکسیجن and cutting of the process of the transpiration could influence the results یہ سارے effect جو ہیں یہ اس کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں what was the relationship between the distribution of chlorophyll in the variegated leaf and the distribution of the stars revealed by iodine تو بیٹا جہاں جہاں chlorophyll تھا وہاں وہاں iodine test positive آیا جہاں chlorophyll نہیں تھا وہاں سے iodine test positive نہیں آیا the part of the leaf having chlorophyll carry out photosynthesis and give stars test positive ٹھیک ہے and no stars was present on the areas where there was no chlorophyll ٹھیک ہے اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں جہاں chlorophyll تھا وہاں stars test positive آیا star's test was positive where the chlorophyll was present and was negative where chlorophyll was absent سادہ assuming that the combination of stars in a leaf is evidence of photosynthesis make a general statement about the photosynthesis and carbon dioxide کیا جنرال statement بنے گی کہ carbon dioxide is necessary for photosynthesis یہی سیمپل ہمارے پاس اس کی جانے کوئی نیسیسٹی والی سٹیٹمنٹ تیار ہجے گی جنرال carbon dioxide is necessary for photosynthesis برین ٹیزر ہے why large quantities of fertilizers should not be added to the soil کیوں نہیں ڈالی جاتی large quantities of the fertilizers affect the soil nutrient holding capacity ٹھیک ہے لکھتے ہیں affect the nutrient holding capacity it may disturb the soil pH it degrade the environment environment کو degrade کرتی ہے soil کی pH change کر دیتی ہے اور soil کی nutrient holding capacity کو disturb کرتی ہے بیٹا clear اس ہول ٹاپک میں دو question ہو تو awkward section میں پوچھ سکتے ہو THANK YOU ALLAH HAFIZ